یشو نمہ باب اور جب ان سب ہٹی، اموری، کنانی، فرزی، حوی اور یبوسی بادشاہوں نے جو یردن کے اس پار، کوہستانی ملک اور نشیب کی زمین اور بڑے سمندر کے اس ساحل پر جو لبنان کے سامنے ہے رہتے تھے یہ سنا تو وہ سب کے سب فراہم ہوئے تاکہ متفق ہو کر یشو اور بنی اسرائیل سے جنگ کریں اور جب جب ان کے باشندوں نے سنا کہ یشو نے یرہو اور آئی سے کیا کیا ہے تو انہوں نے بھی ہیلا بازی کی اور جا کر سفیروں کا بھیس بھرا اور پرانے برے اور پرانے پھٹے ہوئے اور مرمت کیے ہوئے شراب کے مشکیزے اپنے گدھوں پر لا دے اور پاؤں میں پرانے پیوندھ لگے ہوئے جھوتے اور تن پر پرانے کپڑے ڈالے اور ان کے سفر کا توشہ سوکھی پپھونڈی لگی ہوئی روٹیاں تھیں اور وہ ججال میں خیمہ گاہ کو یشو کے پاس جا کر اس سے اور اسرائیلی مردوں سے کہنے لگے ہم ایک دور ملک سے آئے ہیں سو اب تم ہم سے اہد باندھو تب اسرائیلی مردوں نے انہویوں سے کہا کہ شاید تم ہمارے درمیان ہی رہتے ہو پس ہم تم سے کیوں کر اہد باندھیں انہوں نے یشو سے کہا ہم تیرے خادم ہیں تب یشو نے ان سے پوچھا تم کون ہو اور کہاں سے آئے ہو انہوں نے اس سے کہا تیرے خادم ایک بہت دور ملک سے خداون تیرے خدا کے نام کے باعث آئے ہیں کیونکہ ہم نے اس کی شہرت اور جو کچھ اس نے مصر میں کیا اور جو کچھ اس نے اموریوں کے دونوں بادشاہوں سے جو یردن کے اس پار تھے یعنی حسبون کے بادشاہ سیون اور بسن کے بادشاہ آوج سے جو استرات میں تھا کیا سب سنا ہے سو ہمارے بزرگوں اور ہمارے ملک کے سب باشندوں نے ہم سے یہ کہا کہ تم سفر کے لیے اپنے ہاتھ میں توشاہ لے لو اور ان سے ملنے کو جاؤ اور ان سے کہو کہ ہم تمہارے خادم ہیں سو تم اب ہمارے ساتھ اہد باندھو جس دن ہم تمہارے پاس آنے کو نکلے ہم نے اپنے اپنے گھر سے اپنے توشاہ کی روٹی گرم گرم لی اور اب دیکھو وہ سوکھی ہے اور اسے پھپوندی لگ گئی اور میں کہ یہ مشکیزے جو ہم نے بھر لیے تھے نئے تھے اور دیکھو یہ تو پھٹ گئے اور یہ ہمارے کپڑے اور جوتے دور دراز سفر کی وجہ سے پرانے ہو گئے تاب ان لوگوں نے ان کے توشاہ میں سے کچھ لیا اور خدا ان سے مشورت نہ کی اور یشو نے ان سے سلا کی اور ان کی جان بکشی کرنے کے لیے ان سے اہد باندھا اور جماعت کے امیروں نے ان سے قسم کھائی اور ان کے ساتھ اہد باندھنے سے تین دن کے بعد ان کے سننے میں آیا کہ یہ ان کے پڑوسی ہیں اور ان کے درمیان ہی رہتے ہیں اور بنی اسرائیل کوچھ کر کے تیسرے دن ان کے شہروں میں پہنچے جبون اور کفیرہ اور بیروت اور کیریت یریم ان کے شہر تھے اور بنی اسرائیل نے ان کو قتل نہ کیا اس لیے کہ جماعت کے امیروں نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی تھی اور ساری جماعت ان امیروں پر کڑکڑانے لگی پر ان سب امیروں نے ساری جماعت سے کہا کہ ہم نے ان سے خداوند اسرائیل کے خدا کی قسم کھائی ہے اس لیے ہم انہیں چھو نہیں سکتے ہم ان سے یہی کریں گے اور ان کو جیتا چھوڑیں گے تا نہ ہو کہ اس قسم کے باعث جو ہم نے ان سے کھائی ہے ہم پر غزب ٹوٹے سو امیروں نے ان سے یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑ دو سو امیروں نے ان سے یہی کہا کہ ان کو جیتا چھوڑو پس وہ ساری جماعت کے لیے لکڑ ہارے اور پانی بھرنے والے بنے جیسا امیروں نے ان سے کہا تھا تب یشو نے ان کو بلوا کر ان سے کہا جس حال کے تم ہمارے درمیان رہتے ہو تم نے یہ کہہ کر ہم کو کیوں فرید دیا کہ ہم تم سے بہت دور رہتے ہیں اس لیے اب تم لانتی ٹھہرے اور تم میں سے کوئی ایسا نہ رہے گا جو غلام یعنی میرے خدا کے گھر کے لیے لکڑ ہارا اور پانی بھرنے والا نہ ہو انہوں نے یشو کو جواب دیا کہ تیرے خادموں کو تحقیق یہ خبر ملی تھی کہ خداون تیرے خدا نے اپنے بندہ موسیٰ کو فرمایا کہ سارا ملک تم کو دے اور اس ملک کے سب باشندوں کو تمہارے سامنے سے نیستو نابود کر دے سو ہم کو تمہارے سبب سے اپنی جانوں کے لالے پڑ گئے اس لیے ہم نے یہ کام کیا اور اب دیکھ ہم تیرے ہاتھ میں ہیں جو کچھ تو ہم سے کرنا بھلا اور ٹھیک جانے سو کر پس اس نے ان سے ویسا ہی کیا اور بنی اسرائیل کے ہاتھ سے ان کو ایسا بچایا کہ انہوں نے ان کو قتل نہ کیا اور یشو نے اسی دن ان کو جماعت کے لیے اور اس مقام پر جسے خداون خود چنے اس کے مذبہ کے لیے لکڑھارے اور پانی بھرنے والے مقرر کیا جیسا آج تک ہے جیسا آج تک ہے